بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکیت امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لائیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی حسد ہے جلسی اور جلسی کے بارے میں ہم اکثریت جانتے ہیں کہ ایک بڑا کومن سی چیز ہے جلس ہونا حسد کرنا بعض وقت تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حسد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ہم لوگوں کو ورن کیا اور کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو ہمارے نیک آمال کو جلاتی ہے یا ختم کرتی ہے وہ کیا ہے وہ بیسکلی حسد ہے اچھا میں بڑا کانٹروورشل سے ایک جملہ پھینکنا چاہوں گی کیونکہ اکثریت نائنٹی نائن پرسنٹ میں سے ہم یہ سوچتے ہیں یا نائنٹی پرسنٹ جو ہیں جو سلف ریفلیکٹیو نہیں ہوتے لوگ جو اپنا محاسبہ نہیں کرنا جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قصور سامنے والے کا ہی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس کی نظر لگ گئی ان کی خوشی کو کسی کا حسد کھا گیا لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور اس آئیڈیالوجی کی بنا پر کہ کوئی ہم سے حسد کرتا ہے یا لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنی خوشی کو بھی صحیح طرح سے بیان نہیں کر پاتے اس ڈر سے کہ ہمیں نظر لگ جائے گی ٹھیک اور ایک ایک کانورزیشن ہوتی ہے پورے گھر میں کانورزیشن ہوتی ہے فلان رشتہ دار بھی ہم سے حسد کرتا ہے فلان رشتہ دار جو ہے ہم سے حسد کرتا اور جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی ان کی کمائی حرام کی ہے ان کا وہ بگڑے ہوئے مزاج کے ہیں ان کے تو مزاج ہی کسی سے نہیں ملتے حالانکہ اس کے پیچھے کسی قسم کا ایویڈنس بیس نہیں ہوتا یا بعض اوقات ایویڈنس بھی ہوتا ہے البتہ ایک انٹریکشن جو ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ کسی کی کریکٹریرسٹک کو ڈیفائن کر دیں اور اپنے دماغ میں اور اپنے بچوں کے دماغ میں سپیشلی یہ ڈال دیں کہ یہ شخص اچھا ہے یا یہ شخص برا ہے نہ انصافی ہے خیر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی حسد ہے ٹھیک اور حسد سے اپنے آپ کو کس طرح سے ہم نے بچانا ہے میں ہمیشہ جو بات کرتی ہوں as a certified life coach as an educator as a teacher وہ یہ ہے کہ دیکھو اسلام اپنی ضروری ہے ہم نے ہم اس طرح سے ہیں جیسے ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں صرات مستقیم پہ ہیں یا اپنی بائسکل پر ہیں یا پیدل ہیں جیسے بھی آپ صرات مستقیم پہ چلنا پسند فرمائیں تو اپنی صرات مستقیم پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈریکشن کیا ہے دوسروں کے جو مرضی ڈریکشن ہو ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حق دیا ہے یہ freedom دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اچھے اور برے کو سمجھیں سیکھیں بہتر بنانے کی کوشش کریں نہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے آپ ہم اپنے مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل کسی سے حسد کرنے لگتا ہے جب ہماری زبان سے کسی کے لیے کچھ برا نکلتا ہے اور اس لیے نکلتا ہے کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ہم اس سے حسد کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں حسد ڈال دیتے ہیں انجانے میں انجانے میں جان بوچ کے کوئی پیرنٹ نہیں یہ چاہتا کوئی والد یا والدہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں نا حاسد ہوں اور ان کے دل جو ہیں ہر وقت جلتے ہی کڑتے رہے ہیں اور وہ جو ہیں لوگوں کے بارے میں ایک کینا اور بغض رکھے اپنے دل میں کون پیرنٹ ایسا چاہتا ہے ہر پیرنٹ چاہتا کیا ہے چاہے وہ جیسا مرضی انسان انسان چاہتا کیا ہے انسان خوبصورت خوبصیرت اچھے مزاج کا پسند ہونے والا لوگ اس کو پسند کریں اس کی تعریف کریں اس سے محبت کریں اس کے بارے میں کسی محفل میں اس کے پیٹ پیچھے بیٹھیں تو اس کی اچھی اچھائی کریں اب یہ ساری کونٹیز جو ہیں یہ ہر کسی کو ہر وقت کیا مل جاتی ہیں نہیں اور ہر اچھے انسان کے پیچھے بھی کوئی بغض کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا کے ٹیسٹ ہو ٹھیک یہ دنیا کے ٹیسٹ ہو گئے اب اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ حسد جو ہے کیا وہ ایک نیچرل فینومنہ ہے حسد کرنا کیا ایک نیچرل سی بات ہے بالکل ہے ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دل کو حسد سے پروٹیکٹ کرو کرو کیونکہ شیطان جب وسواز ڈالتا ہے تو حسد آ جاتا ہے میں نے کئی لیکچرز دی ے کئی میری شوٹ ویڈیوز آتی ہیں اور اس میں لوگ کہتے ہیں آپ کی بات تو اچھی ہے لیکن اگر اگر اس بات کا مسئلہ ہو تو پھر انسان کیا کرے اگر وہ مسئلہ ہو تو پھر انسان کیا کرے مسئلے تو ہر کسی کے ساتھ اٹیشت ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے بارے میں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ مسئلے کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے اگر انسان زندہ ہے جیتا جاکتا ہے اور اس کا دل ڈھڑکتا ہے تو اس کے ایمان کے لیولز ہوں گے کبھی ایمان بہت ہائی ہوگا کبھی میڈل میں ہوگا کبھی کمزور پڑے گا انسان اور وہ مسئلے زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے آپ کوئی دنیا کا ایک شخص اٹھا کے نہیں مجھے دے سکتے جو کہہ کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ دل کی کجی اور ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی دل کو ٹٹولتے رہتے ہیں مطلب آپ کا جو دل ہے جو آپ کا قلب ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ یا رب مجھے قلب انسلیم اتا فرما کیونکہ ہر مشکل ہر تکلیف ہر پریشانی ہر ایک جو کشمکش ہے وہ دل میں اُبھرتی ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہے اس پروسس کا ہونا برا نہیں ہے اس پروسس کے حل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایکچولی میں ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے جب ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں چلیں جی ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں میں اس بات سے شروع نہیں کرتے کہ ہم جلس ہوتے ہیں ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جلسی سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں خوش فہم بھی ہوتا ہے اور خوش ذنی بھی رکھنا چاہتا ہے مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں اور یہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ یہ سوچے اپنے بارے میں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں میں اچھا ہی کر رہا ہوں میں اچھا کرنا چاہتا ہوں میں اچھی سوچ رکھتا ہوں ہر انسان کا حق ہے تو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی وہ ہے وَقُلْ رَبِّ عَوْضُ بِكَ مِنْ حَمَضَاتِ شَيَاطِينَ یعنی کہ یا رب مجھے شیاطین کے وسوان سے دور فرما ایک اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں دعا پتا چلتی ہے وہ ہے اللہمہ انت عزدی وَأَنْتَ نَصِيرِ یعنی یا اللہ مجھے قوت اور طاقت اتا فرما میری سپورٹ اتا فرما کیونکہ میں آپ کی رضا کی خاطر آگے جاتا ہوں اور آپ کی رضا کی خاطر جو کوئی جستجو کرتا ہوں یا جو کوئی فائٹ کرتا ہوں اپنی زندگی میں جس طریقے سے بھی تو وہ آپ کی رضا کے لیے ہیں اور سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور ہم یہ جلسی ہی پر بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زخرف کی آیان نمبر 32 میں فرمایا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک پر دوسرے کے درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکو اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے یہاں پہ جو اس آیت کیا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم اکثر اس لیے جلس ہو جاتے ہیں کہ دو لوگ ہیں اکثر ہم سنتے بھی ہیں دو کلاس فلوز تھے ایک ہی فیملی بیک گراؤنڈ سے تھے پیچھے سے ایک ہی طبقے سے آ رہے تھے ایک جو ہے انتہائی فلارش کر جاتا ہے ایک جو ہے وہ زندگی کی سٹرگلز میں رہ جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی میں نے اس سے زیادہ اچھے نمبر لیے میں نے اس سے زیادہ اچھا پڑا میں نے اس سے زیادہ محنت کی اس کو کیوں ملا تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ میری نعمت ہے میری رحمت ہے میں دیتا ہوں میں بانتا ہوں اور درجات میرے دینے کے ہیں ٹھیک اور یہ سمجھ رکھنا کہ جس کو زیادہ یا وافر ملا ہے یہ نہیں کہ اس پہ رحمتوں کی بارش ہے اس پہ ٹیسٹ کی بھی ایک آزمائش ہے کیونکہ انسان کی حقیقت اس کے دل کا جو اصل ہے وہ تب پتا چلتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ قوت دے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ جیسا چاہے بیہیف کرے اور جب انسان کے پاس پاور ہوتی ہے اور اس پاور میں انسان اپنے آپ کو ہمبل رکھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر کیا ہے اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت روز کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے کر رہے ہیں اپنے جملوں سے کر رہے ہیں اپنی رشتہ داریوں کے بیہیوئر سے کر رہے ہیں تو جب ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے جلس ہوتے ہیں یا جب ہمارے بچے جو ہیں اپنے دوستوں احباب سے جلس ہوتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ان کے کزنز کے خلاف جلسی اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ ہم ان کے پیرنٹ سے جلس ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو خود خراب کرتے ہیں اس کے اندر ایک بغض ہم خود ڈالتے ہیں کیونکہ ہم پیرنٹ سے جلس ہیں جب ہم پیرنٹ سے جلس ہیں تو ہم اس بچے کے ساتھ بھی برا بیہیوئر کریں گے اس بچے کے بارے میں رائے بھی بری رکھیں گے اور پھر ہمارے بچے وہی اڈاپٹ کریں گے آپ نے کبھی دیکھا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ اپنے پیرنٹس کو آج کل کے بچے تو اپنے پیرنٹس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ غلط کر رہے ہو نہیں آپ صحیح کر رہے ہو لیکن ٹھیک ہے وہ تھوڑے انسٹنسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اوورال دیکھو گے تو بچے پھر وہی کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس جانے انجانے انہیں سکھا جاتے ہیں جو ان کے سب کانشس مائنڈ میں ڈال چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو یاد رکھیں اور جب ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جلسی سے محفوظ کر رہے ہیں اپنے دل کو محفوظ کر رہے ہیں اپنی زبان سے جب ہم کسی کی طرف کوئی ترخ جملے پھینک رہے ہوں تو سوچ لیں کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں کیا میں اس سے جلس ہوں اچھا کوئی شخص یہ نہیں مانے گا کوئی شخص ماننا نہیں چاہتا اگر میں اپنی بات کروں تو کون شخص یہ کہے گا کہ میں حاسد ہوں مجھے اس سے حسد ہے فوراں انسان کی ایگو بیچ میں آئے گی اور کہے گا کہ نہیں میں تو حاسد ہی نہیں ہوں مجھے کیا لگے مجھے کیا لگے مجھے کیا پروا ساری باتیں کر لیں سارے بغض پال لیں ساری بد ہوئیاں کر لیں اور بعد میں ہم نے کہہ دیا مجھے کیا لگے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی آپ کو فرق پڑتا ہے تب ہی تو آپ نے زندگی کے اتنے انمول لمحے جس میں آپ ذکر اور فکر اور کوئی اچھا کام کر سکتے تھے آپ نے بیٹھ کے کسی کی غیبت کی کسی کی برائی کی کسی پہ الزام ترانشی کی کسی پہ خدانہ خاصتہ تحمت لگا دی جلسی اس قدر بلائنڈنگ بلائنڈنگ ڈیزیز ہے آف تسول آپ کی ہماری جو روح کی بیماریاں ہیں جس کو ڈیزیز آف تسول کہتے ہیں اس میں جلسی سر فہرست ہے اور وہ اتنی بلائنڈنگ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ ہم سلگ رہے ہیں سلگ رہے ہیں اور کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہتے ہیں کوئی اور ہم سے جلس ہے ہم تو کسی سے جلس نہیں ہیں ہم تو ہمیں تو کسی سے حسد ہوتا ہی نہیں ہے مانیں اس بات کو کہ جانے ان جانے ہو جاتا ہے اور یہ ایک نیچرل پروسس ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے جلس ہو جانے میں برائی نہیں ہے جلسی کو روک لینے میں اچھائی ہے ہر ایموشن اور ہمیشہ کی طرح میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں محبت، نفرت، ناراضگی، حسد، دکھ، تکلیف یہ سارے ایموشنز ہیں اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ نہیں رہتے یہ آتے ہیں اور یہ جاتے ہیں میں ایک بڑی ایگزامپل دیتی ہوں آپ کی پڑوسی ہیں اور اچھے آپ کے تعلقات ہیں اور انہوں نے بہت اچھی ایک گاڑی خرید لی اب آپ ان کے گھر چائے پہ بھی جاتے ہو کھانے پہ بھی جاتے ہو بے وقت بھی جاتے ہو کبھی دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہو ایک دوسرے کی پیدائش گھروں کی پیدائش پہ ایک دوسرے کی شادیوں پہ ایک دوسرے کی جنازوں پہ جاتے ہو سب کچھ آپ کو اس گھر کا پتہ ہے ٹھیک لیکن بہت ساری باتیں گھر کی اپنی پرسنل ہوتی ہیں یہ آپ کی رشتہ دارے ہیں انہیں زیادہ کلوز ہو انہوں نے گاڑی لی انہوں نے آپ سے نہ مشورہ لیا نہ آپ کو بتایا اب آپ سوچنے میں مشبور ہو گئے یہ اس نے کب کیا یہ اس نے مجھے بتائے بغیر کیوں کیا اچھا مزے کی بات یہ اس نے مجھے بتائے بغیر مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیوں کر لیا بھئی کسی سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری اس پر جارہ دری ہو گئی کسی سے محبت کا شفقت کا کسی سے انسیت کا کسی سے سنسیارٹی کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب وہ ہر بات جو ہے وہ آپ سے پوچھ کے کرے گا اب یہاں بھی آپ بیسیکلی جلس نہیں ہو لیکن ہو جلس نہیں ہو کہ اس کے پاس اچھی گاڑی آئے یہ جلس ہی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اس نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا اس نے مجھے اپنی بات نہیں بتائی اس نے مجھ سے اپنی بات رکھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہماری پھر بچوں کے سامنے conversations پتہ کیا ہوتی ہیں ہماری پھر بچوں کے سامنے conversations یہ ہوتی ہیں انہوں نے کیوں کیا ایسا یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں پھر ہم کسی کو ڈی گریڈ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ہمارے موں سے کسی کے لیے ڈی گریڈنگ جملے نکلیں ان کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں ان کی نیچر کے بارے میں یا ہم کہیں کہ وہ احمق ہیں یا وہ یہ سے ہیں یا وہ ویسے ہیں تو سوچو رک جاؤ رک جاؤ اور کوئی کہ میں نے یہ بولا کیوں ہے اس کو محاسبہ کہتے ہیں محاسبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے کام ختم ہو گئے اور اس کے بعد آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ نے لکھنا شروع کیا جن کے پاس یہ لکشری ہے وہ یہ کریں اور بہت اچھی بات ہے میں خود بھی یہ کرتی ہوں لیکن عام اپنی بول چان میں اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں کیونکہ یہ زبان سے پھیلائی ہوئی ڈیزیز ہے دل کی حسد جلسی سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیا نمبر سات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بھی ہے اور جب تمہارے پر وردکار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرے میرا عذاب بھی سخت ہے جلسی کو کٹ کیا چیز کرتی ہے حسد کو یا انوی کو چیز کٹ کیا کرتی ہے شکر پانی کا گلاس پیا الحمدلاللہ پسینہ صاف کرنے کے لیے پنکھا مل گیا الحمدلاللہ رات کو سونے کے لیے وستر مل گیا الحمدلاللہ بھوکے پیٹ نہیں سونا پڑا چاہے دو نوالے کھائے چاہے فائف سٹار سے کھایا الحمدلاللہ کہنا آسان ہے میں مانتی ہوں لیکن دیکھیں آسان پھر زندگی ان کی ہے جو یہ کام کرتے ہیں ہم صرف ایک دوسرے کے لیے ریمائنڈرز ہو سکتے ہیں ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان اچھائیوں کو اڈاپٹ کریں گے تو اچھائی اچھائی کو دیکھ کے رب آف کرتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے تو پھر ہم اچھے رنگ پکڑیں ہم برے رنگ نہ پکڑیں شکر گزاری وہ نمبر ون راز ہے اپنے دل کے حسد اور اپنے دل کی انوی اور اپنے دل کی کجی کو کم کرنے کا کیونکہ آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈریکٹ ہے آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈریکٹ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہی جو تحجد گزار ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیے ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں مطلب ان کے تو درجات انشاءاللہ تعالی بہت بلاندہ ہیں اور اللہ سب کو یہ اتا کرے یہ درجہ اتا کرے رب سے حب کے درجہ اتا فرمائے آمین کرنے کے طریقے اور صلیقے سکھائے اللہ ہمیں آمین لیکن میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ عام بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑی عام سا ہوں یا رب میں تیری رحمت کے لائق نہیں پر تیرا شکر ہے یہ جملہ یہ جملہ بھی دل کو نور سے بھر دیتا ہے اتمنان کے نور سے سلامتی کے نور سے سبر کے نور سے شکر کے نور سے اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹریٹ ہے جو ہمیں اپنے اندر دیوالپ کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایس پیرنس ایک امہ کی تربیت کر رہے ہیں جیلسی کیا ہیریڈٹری ہے میں نے اس پہ بھی ریسرچ کی کہ کیا جیلسی جو ہے ہمارے جنیٹکس میں ہے کہ اگر ہمارے پیرنس میں سے کوئی ایک یا ہماری گرینٹ پیرنس میں سے کوئی ایک نیچر سے زیادہ سخت ٹیمپرمنٹ کے لحاظ سے زیادہ سخت یا زیادہ جلدی تہش میں آنے والے یا زیادہ حسد کرنے والے تھے تو کیا وہ بچوں میں آ سکتی ہے بہت کم یہ ایک کیاریکٹر ڈیولپمنٹ ہے کہتے ہیں نا فطرت نیچر ورسز نرچر یعنی کہ انسان جو ایک فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور پھر انسان کو جو محول ملا ہے تو جب ہمیں ایک محول ملتا ہے ایک کانورزیشن پلاتفارم ملتا ہے ایک دروست کرنے کی اصلاح والی جگہ ملتی ہے پیار سے محبت سے ڈان کے جھڑکے نہیں ہر وقت ہر وقت مطلب کہ مارک پٹائی سے نہیں بلکہ پیار محبت سے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو ہماری جو نرچرنگ ہے یعنی کہ جو ہماری جو اصلاح ہے جو ہماری تربیت ہے وہ ہماری نیچر پہ اگر ہماری فطرت میں بھی جلسی ہے تو اس پہ حاوی آ جاتی ہے یہاں پہ میں ایک بات چھوٹی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نہ کسی کے دل کو بڑا نہیں کر سکتے ہو کسی کا دل اگر فطرت ان اللہ سبحانہ وتعالی نے چھوٹا بنایا نا تو یقین جانے میں نے ایسے کئی لوگ دیکھیں جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اگر ان سے نیکی کروانی ہو یا ان سے اچھائی کروانی ہو تو وہ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں تو یہ قوت طاقت نیکی کرنے کی اور اچھائی کرنے کی اللہ نے دینی ہے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں ہم مانگتے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور پہ انگلی اٹھا کے کہیں اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں یہ کیوں تو میں کیوں نہیں کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں تو میں کیوں نہیں تو آنگے کا جو ہمارا حساب کتاب ہے اس میں ہو سکتا ہم یہ کہ یا اللہ ترہ شکر ہے یہ ہی تھا میں نہیں یا اللہ ترہ شکر ہے کہ یہ ہی تھا میں نہیں سوچیں اس بات کو اور یہ بات اپنے بچوں میں بھی ریٹریٹ کریں اچھا اب کچھ چیزیں جو میں پیرنس کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ پیرنس جو ہیں جب اپنے بچوں میں جلسی دیکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ وہ والے پیرنٹ ہیں جس کو یہ سمجھ آگئے کہ جی میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر مجھ میں جلسی آ رہی ہے تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو صدقہ خیرات دے کے ہے مزید اپنے دل کو نرم کرنا ہے اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ تو پھر آپ اپنے بچوں کے لئے پھر کس طرح سے جب آپ ان میں جلسی کے ٹریٹس دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں حسد پیدا ہو رہا ہے یا ان میں کسی قسم کا اگریسیف بیہیوئر اپنے بہن بھائیوں کے لئے یا اپنے دوست و احباب یا اپنے کزنز کے لئے پیدا ہو رہا ہے تو میں اس کے لئے پھر میں کیا کروں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی جیسے میں سورہ زخرف کی آیت بتائیں جیسے میں سورہ ابراہیم کی آیت بتائیں جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں بتائیں ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو ان باتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں چاہے وہ لکھ کے آپ پوسٹ کر دیں کہیں پہ دیواروں پہ کہیں پہ لگائیں لیکن لگائیں کیونکہ جب یہ چیزیں بنسان بار بار دیکھے گا تو دل میں اتریں گی یقین مانے چاہے وہ بچے اس آیت کو کبھی بھی نہ پڑھیں لیکن گزرتے ہوئے روز ان کے سین سے گزرے گی روز ان کی نظر سے وہ ایک دفعہ ضرور گزرے گی وہ آیا وہ حدیث جو آپ نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے بچوں کے لیے اور کبھی کبھی بعض وقت ایسے ہی چلتے ہیں پھرتے خود سے اس آیا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو انچا پڑھ دیا کریں ان کے قان سنیں گے یقین مانے دل میں بات اترتی ہے مجھے ایک میڈیم اللہ نے دیا ہے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں یاد دہانیاں ہیں یہ میرے لیے پہلے ہیں اور سننے والے کے لیے بات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں استطاعت عطا فرمائے ٹھیک تو ان آیتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے سننہ سے سٹوری سے سٹوری بک سے ان چیزوں کو شیئر کریں اچھا بڑی اچھی ایک ایک زیادہ ہے الحمدللہ الحمدللہ اور سجدہ شکر یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو اتنا نورملائز کر لیں کہ آپ کے بچوں کو پتا ہو چلتا پھر تے آپ نے سجدہ شکر کرنا شروع کر جائے بچے کہیں گے ہی مانگو کیا ہو گیا سجدہ شکر کیا میں نے اپنے رب کا شکر کیا اس بات کا اتنی نعمتیں ہیں جس مرضی بات کا میں شکر ادا کروں میں تو رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے ٹھیک ان چیزوں کو نورملائز کریں ان چیزوں کو نورملائز کریں اس سے آپ کا ہمارا میرا اور آپ کا دل بھی نرم ہوگا اور ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ شکر کتنی خوبصورت نعمت ہے اس کے علاوہ جب بچے جلس ہوتے ہیں چھوٹے بچے سپیشلی جب نئے بہن بھائی گھر میں آتے ہیں یا زیادہ چھوٹے وہ پھر ساری بات برین ڈیولپمنٹ پہ بھی ہے وہ پھر کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بھی ہے اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو نرمی سے کس طرح سے ان کے ایموشنز کو ایکسپٹ کرتے ہیں میں نے شروع میں بھی یہ بات کی میں ابھی بھی یہ بات کروں گی کہ جلسی ایک نورمل ایموشن ہے اگر کوئی شخص جلس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ وہ کوئی غلط انسان ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک انسان ہے ہم سب انسان ہیں مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے نیگٹیف ایموشن کو ری ڈیریکٹ نہیں کرتے جب ہم اپنی اس دل کی کجی اور تنگی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد نہیں مانگتے کہ یا رب میرے دل کو اس نیگٹیف ایموشن سے آزاد فرما دے مسئلہ وہاں پر ہے مسئلہ وہاں پر ہے تو اس چیز پر ہم بار بار میں سپیشلی بچوں کی دربیت کرتا ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایموشن نیچرل ہے ہر ایموشن نورمل ہے ہاں اس کی فریقونسی اور اس کی کنسسٹنسی ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک تو بچوں کی ایموشن کو اکنالیج کریں کہ جلس ہوگے اپنے بہن سے یا بھائی سے یا اپنے کسی دوست سے احباب سے تو ٹھیک ہے نورمل ہے اکنالیج کہ آپ کا یہ ایموشن ہے اس کے بعد آپ ان کو کنگراشلیٹ کر سکتے ہو کہ بھائی اچھی بات ہے کہ آپ نے اکنالیج تو کیا کہ آپ جلس ہو رہے ہو یا آپ کی کانورزیشن کے تھوڑ اگر وہ کہے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے جلسی ہو گئے تو آپ انہیں کہے کہ الحمدللہ مطلب تم اتنے آنس تو ہو کہ تم اس بات کو اکنالیج کر سکے ہو پھر اگر بہن بھائیوں میں ہیں جلسی تو آپ انیلائز کریں کہ آپ ہر بچے کو کتنا وقت دیتے ہیں کیونکہ بچوں کو گفت سے زیادہ خواہشات کی لالت سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے وقت دینا ان سے بات چیت کرنا چاہے وہ دس منٹ کی ہی ہو فیس تو فیس آئی تو آئی کانٹائٹ ہاتھ پکڑ کے جس طرح سے بھی آپ اور آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہے وہ اٹینشن جب ہوگی اور ہر بچے کو اس کی انڈیویجول اٹینشن ملے گی تو یقینات بچوں میں تھوڑی سی جلسی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے آپ ہر بچے کو یہ بتاؤ کہ ہر بچہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوسرا ہے میں یہ بات مانتی ہوں میں یہ بات مانتی ہوں کہ جب بچے سپیشلی بڑے ہوتے ہیں تو جو بچہ ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے زیادہ بات سنتے ہیں تو ہمیں نیچرلی وہ بچہ زیادہ پسند ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اب تم مجھے ناوستند ہو تم جو مرضی کرو ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کا دل ہر بچے کے لیے اتنا ہی تڑپتا ہے اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے بچے کی بدتمیزیوں کی وجہ سے یا بچوں کی جو لاعبالی پن ہے اس کی وجہ سے ہمارا دل گھٹا ضرور ہے لیکن ہمارے دل میں محبت نہیں کم ہوتی ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کی کوئی پرواں نہیں لیکن صبح و شان دن رات دل اسی بچے میں اٹکا رہتا ہے یہ ہماری حقیقتیں ہیں ہم نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے تو ایسے میں جب بچے سے دل خفا ہو رہا ہو جب اپنی تربیت پر انسان اپنے آپ کو question کر رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں دعا ربنا حبلنا والی جو دعا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو میرے آنکھوں کے میرے دل کے تھنڈک بنا اور مجھے اپنے بچوں کے لئے سہل بنا مزید کی بات یہ کہ ہم یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لئے سہل کر دیں ہمیں اپنے بچوں کے لئے آسان کر دیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو confidence دیں ان کو ذمہ داریاں دیں ان سے مشورہ کریں اور ان کی بات کو سنیں اور اس کو imply کریں اس سے بچوں میں ذرا جلسی کم ہوتی ہے ہر بچے کو یہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ بھئی میری importance ہے میری جگہ ہے اہم انسانی فطرت کی باتیں ہیں یہ ہماری جلسی تب ہی ہوتی ہے اچھا میں اب یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ کسی ایک کسی دوسرے پہ جب آپ فوقیت دینا شروع کرتے ہیں اور بار بار دینا شروع کرتے ہیں اور چونکہ آپ خود اس بچے پہ زیادہ depend کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس ایک رشتے پہ زیادہ depend کرنا شروع کرتے ہیں تو باقی لوگ اس شخص سے جلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس میں اس بچے کا یا اس رشتے کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کو treat کس طرح سے کر رہے ہیں do you understand جلسی ضروری نہیں ہے کہ direct impact ہو ایک شخص کو دوسرے سے جلسی ہو ضروری نہیں ہوتا اور بچوں میں ایسا ہی ہوتا ہے sibling rivalry جو ہوتی ہے یا بچوں میں آپس میں جو حسد پیدا ہوتا وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ جانے ان جانے ایک بچے پہ ضرورت سے زیادہ dependent ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت کوئی فوقیت نہیں تو پلیز اپنے بچوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے کہی بھی ہے ان کی حدیث میں بھی ہے ان کی سیرہ سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچوں کو ایکولی گفٹس دیں بچوں کو ایکولی پیار کریں نہیں بھی ہو سکتا بعض اوقات ہم انسان ہیں ہم اپنی ہی سگی اولادوں سے ایکولی محبت نہیں کر پاتے ہماری پرسنیلٹیز میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن میری بات سنیں از اپیرنٹ اللہ نے ہمیں یہ جج کرنا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی میں نے تم پہ یہ رحمت کی تھی تم نے اس کی تربیت کیسے کی سٹوری پھر ہماری یہ نہیں ہے کہ میرا کیا دل کرتا ہے از اپیرنٹ سٹوری پھر یہ ہے کہ رب نے جو مجھے دیا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جو میری ذمہ داریاں وہ میں نے کس طرح سے پوری کی ہیں اپنے بچوں کی ویالیوز کو ایمفیسائز کریں ان کی سٹرنٹ پہ ہائیلائٹ کریں فور ایک بچہ جو ہے آپ کا وہ بہت اچھا ہے تکنیلوجکل سنگز میں سائنٹیفک سنگز میں اس کو کہیں یہ تمہاری سٹرنٹ ہے ایک جو ہے وہ لٹریچر میں اچھا اس کو کہیں یہ تمہاری سٹرنٹ ہے تم دونوں کی سٹرنٹس دیفرنٹ ہے اور تم دونوں کی سٹرنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یہ کہنا ہے کہ تم تو نلائک نکم میں ہو تمہیں تو میٹھ میں سو بٹا سو ہی نہیں لینا آتا ہے جبکہ اس کے انگلیش میں یا اردو میں یا کسی اور سائنسز میں اس کے بہت اچھے نمبرز ہیں یا اس کی کوئی اور ابیلیٹی بہت اچھی ہے تو دیکھیں پلیز ابیلیٹیز پہ فوکس کریں اچھی ابیلیٹیز پہ فوکس کریں بچوں میں جلسی اس وجہ سے بھی آتی ہے جب آپ انہیلثی کمپٹیشن کرتے ہو جب آپ اپنے بچوں کے یا سب سے بڑے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم گھر کے سب سے بڑے ہو اور پھر وہ جو ہیں وہ دوسروں پہ جیسا ہے مرضی روپ جمع ہے تو پھر چھوٹے جلسی ہوتے ہیں یا جو سب سے پچھارا چھوٹا ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کہ وہ برت آرٹر میں سب سے چھوٹی یا چھوٹا تھا واقعی سارے بڑے ہو گئے تو کیونکہ اس کو زیادہ پیار مل رہا ہے بڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کو ضرور سے زیادہ پیار مل رہا ہے تو وہ جلس ہو گئے تو پلیز ان چیزوں کا خیال ہم پیرنٹس نے رکھنا ہے ہمارے بچے نے ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے یہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اب لوگوں میں جلسی آپ کس طرح سے اپنے اندر ایڈنٹیفائی کرو گے کہ میں کسی سے جلس ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں یا میرے بچے ہو رہے ہیں آپ کسی کے بارے میں غلط بات بیانی کرو گے آپ کو اس پورے واقعے کی نہ حقیقت پتا ہوگی نہ آپ نے وہ بات سنی ہے نہ آپ نے وہ بات کہی ہے لیکن جی آپ نے وہ ایک واقعہ کسی کے ساتھ چپکا دیا اور آپ نے کہا کہ ہاں میں نے تو دیکھا تھا وہ تو ایسا ہے نمبر ون اگر ہم کسی کے بارے میں بغیر تحقیق جھوٹ گھڑ رہے ہیں کسی کی کامیابی سن کے کسی کی خوشی سن کے ہم جلس ہیں ہمارے دل میں ایک بغض ہے ہمیں اس کے لئے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دل گندہ ہوتا ہے تو یہ ایک انسانی عمل ہے ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کسی اور نے آکے ہمارا دل نہیں صاف کرنا ہمیں خام خام میں انگزائیٹیز ہوتی ہیں انگزائیٹیز مطلب اگر یہ نہ ہوا اگر وہ نہ ہوا اگر ایسا نہ ہوا مطلب اپنے دماغ میں ہم کمپلیکیشنز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہسیں گے یا وہ میرا مزاک اڑائے گا حالانکہ اس کے ہو سکتا ہے ویم و گمان میں بھی نہ ہو تو اگین یہ انگزائیٹی پیدا ہوئی کیوں اس چیز کو دیکھیں اور یہ بھی ایک علامت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ گھٹ رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے کسی وجہ سے ہائپر ویجلنس اس نے وہ آیا تھا وہ گئی تھی وہ لوگ آیا تھے انہوں نے میرے بارے میں پوچھا انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا نہیں کہا کیوں نہیں کہا ایک سیکٹر ایک سیکٹر ایک سیکٹر اس طرح کی جو خام خواہ کے جو گمان ہوتے ہیں یہ بھی ایک جالسی کی نشانی ہوتے ہیں پس دسف بھی بھی آپ میرے دوست ہو آپ میری فرنڈ ہو آپ کسی اور سے بات مت کرو یا اس سے بات مت کرو یا اس سے بات مت کرو یا اس کی پارٹی پہ مت جاؤ یا اس کے بلاوے پہ مت جاؤ یہ بھی ایک جالسی کی نشانی ہے خام خام ہے خام خام ہے ہر بات کو دل پہ لے جانا نہیں اس نے میرے لئے مزاقی کیا اس نے مجھ پہ تمس کرتا ہو سکتا اس کو پتہ ہی نہ ہو ہو سکتا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو یہ بات بری لگے گی یا یہ آپ کو بات بری لگی ہے آپ ہر بات کو اپنے اوپر لے جاؤ تو یہ بھی ایک جلسی کی علامت ہے کہ مطلب آپ تیار ہو کسی طرح سے بس آپ نے ایک شخص کو نشانہ بنا لیا ہے اس کی اچھی بات بھی بری ہے اس کی بری بات بھی بری ہے اس کی بے خیالی میں گئی گئی بات بھی بری ہے مطلب ہر لحاظ سے آپ نے گھوم پھر کہ اس بات پر آ جانا ہے کہ وہ شخص برا ہے آپ امپیشنٹ ہو جاتے ہو یا آپ دوسروں کو کمپلیمنٹ اچھا دے نہیں پاتے ہو یا چار لوگ بیٹھے ہیں کہ کوئی پانچوہ آیا اور اس نے کہا کہ تم بہت اچھا لگ رہے ہو تو پہلے والے نے کہہ دی اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ تو اس نے دس صفہ پہلے کپڑے پہنے تھا یہ کونسے کوئی اچھا لگ رہے ہیں یا اس نے کسی کے مانگے ہوئے پہنے ہیں یا یہ تو اس نے مجھ سے مانگ کے پہنے ہیں بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اس وقت جب جو شخص کی تعریف ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی نیگٹیف کومنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے یعنی کہ ہم جالس ہیں ہم جالس ہیں ہمیں کسی قسم کی انگزائیٹی ہے کہ مجھ سے زیادہ نہ پسند کر لیا جائے کسی کو یہ باتیں وہ ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں جانے انجانے کر جاتے ہیں اور اپنا محازمہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہمارے کیاریکٹر میں ہماری کیاریکٹر ڈیولپمنٹ میں ہماری باتوں میں ہمارے بچے جو ہم سے سیکھ رہے ہیں جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ کس قدر شدید نیگٹیوٹی ہے دوسروں کو ہم بولی کرتے ہیں اور دوسروں کی جو اچیومنٹس ہیں ہم کہتے ہیں کہ پتا نہیں کیسے یا پتا نہیں اس کو کس نے ہیلپ کی ہوگی حالانکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سٹرگل سے آتا ہے اچھے لوگ برے لوگ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر شخص کے پیچھے ایک سٹرگل ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت روئے گا اور اس کے بعد اسے خوشی ملے گی تو آپ اسی کو کنگراشلیٹ کرو اور کہو ہاں آپ تم دیزرف کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق بانٹ دیا ہوا ہے آسانیوں کا بھی اور سختیوں کا بھی کوئی اپنی سختی سے بچ کے آسانی نہیں حاصل کرے گا اور کوئی آسانی حاصل کرتا ہوا رب سے نہیں ملے گا اس کو اس کے اپنے حجزے کی سختی بھگت کے جانی ہے ضروری نہیں کہ ہر کوئی اپنی تکلیف کا ڈھنڈورہ پیٹے تو اگر کوئی شخص آپ کو بظاہر خوش نظر آ رہا ہے صحت مند نظر آ رہا ہے مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھی زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے لئے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو مزید عطا فرما اور اس کے لئے آسانیہ عطا فرما کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین اور تمہیں بھی تو کسی کے لئے دعا کرنے سے ہماری خوشیوں میں ہماری اچھائیوں میں ہماری نعمتوں میں ہماری زندگی کی برکتوں میں کم ہی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہی ہوگا تو جب کسی سے دل جلس ہونے لگے تو کہیں یا اللہ مجھے کچھ محسوس تو ہو رہا ہے میرے دل میں لیکن یا اللہ اس کو انکریز کر اس کی خوشی میں یا اللہ جو آپ نے اس کو اطاف فرمایا ہے اس میں برکت اطاف فرما اور فرشتے آپ کے لئے کہیں گے آمین تو سوچیں جب فرشتے آپ کے لئے کہیں گے آمین تو کتنی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو یہ تھیں چند باتیں جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات زندگی میں اپنے آپ کو خود بھی تنگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے جب ہمارے بچے جلس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں سنیں ان کو یہ لیکچر نہ دینے شروع کر دیں کہ اللہ کو جلسی پسند نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی ہیں لیکن ہر بات نہ ہر وقت کرنے کی نہیں ہے جب نصیحت کے انہوں نے کچھ دن رکھے ہوئے تھے روزانہ نصیحت کے لیکچرز نہیں دیتے تھے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے کان پھر بند ہو جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے روز ایک ہی بات اتنی برائی ہے میرے اندر کہ روز مجھے لیکچرز سننے کی ضرورت ہے کہتے ہیں ہم ہم ایسے ہی ہیں ہم بہت جلدی تنگ ہو جاتے ہیں لیکن جو ہم اپنے اندر اپنے لئے تنگیاں پالی ہوئی ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور کنٹینیویسلی کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ایک شخص جو ہے وہ اس کے دل میں کسی قسم کا حسد نہیں ہے کسی قسم کی جلسی نہیں ہے تو وہ کل نہیں آ سکتا وہ آ سکتا ہے جب تک سانس ہے اور میں اور آپ اس دنیا میں ہیں تب تک کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی موقع پہ جلسی اور حسد اور ایروگنس اور ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے وہ ہم سے کسی اور کے لئے ہوں یا کسی اور کی ہمارے لئے ہوں اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے یہ کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتا یہ دونوں کو ہو سکتا ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ لوگ مجھ سے جلس ہیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے جانے ان جانے میں کسی کے لئے کوئی غلط فہمی کوئی جلسی کوئی بغز کوئی کینہ ہے تو یا اللہ میرے دل کو صاف فرما یا اللہ میرے دل کو صاف فرما جسے آپ نے عطا فرمائے یا اللہ آپ تو مالک الملک ہیں آپ تمہارے کوئی ملک ہیں یا اللہ آپ کی عطاعتوں میں آپ کی نعمتوں میں آپ کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں یا اللہ اس کو بھی عطا فرما یا اللہ مجھے بھی عطا فرما فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کیوں ہے فوکس یہ یا اللہ آپ نے اس کو بھی دیا ہے مجھے بھی دیتا ہے یا اللہ جو میرے لئے بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما یا اللہ میرے لئے آسانی عطا فرما مجھے قلبن سلیم اطاف فرما لوگ تنگ کریں گے ہم لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہیں ہم خود ہم خود لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہیں بعض وقت ہمیں پتا چل جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں بعض وقت ہمیں ساری زندگی نہیں پتا چلتا تو یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا کہ ہم کسی کے لیے ساری زندگی کا ٹیسٹ ہو اور ہمیں پتا ہی نہ چلے ہمیں پتا ہی نہ چلے لوگ کہتے ہیں ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس سکول سے پڑھ کر آئے ہم تو جدی پشتی ایسے ہیں اور ویسے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کس نے دی یہ استطاعت یہ طاقت یہ رتبہ کس نے دیا کوئی کہے گا میں اپنی محنت سے آیا محنت ہر کسی یہ ہوتی ہے پر کیا ہر کوئی فرسٹ آ جاتا ہے کیا ہر کوئی عرب پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے کیا ہر کوئی بہترین عالم یا عالمہ بن جاتے ہیں کیا ہر کسی کے اس الہیت کو بہترین طریقے سے لوگ لیتے ہیں نہیں نا کیوں کیونکہ یہ رب کی ڈیوائیڈنگز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے دل میں کسی کے لئے جو مرضی ڈالتے ہیں اچھائی میں اور کسی کے حصے میں جتنی مرضی عزت ہو لیکن پلیز اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ جس کو جتنی زیادہ دولت میں مال میں عزت میں علم میں فراوانی ہوگی اس کا ٹیسٹ اتنا بڑا ہے کیونکہ اس پہ پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس مال کے ساتھ اس علم کے ساتھ اس عزت کے ساتھ کیا 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 اور اگر پھر ہمارے دل کم ہونے لگ جائے اور کجی ہونے لگ جائے ہمارے دلوں میں اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ تو میرا ہے یہ تو میرے لیے ہے ہم ایسے ہیں میں فلانا ہوں اپنے ٹائٹلز پہ اگر ہم غرور کرنے لگ جائیں تو پھر قارون کا حال ہمارے سامنے ہی ہیں قرآن میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور فرعون ہے اور ہم اپنی اپنی زندگی میں خدا نہ خاصتہ کہیں فرعون نہ بن بیٹھیں اپنے آپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ تو ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز ہماری طرف رب نے بھیجی ہے انعیت کی ہے وہ رحمت ہے اخرت میں زہمت ہے تو سوچیں اس بات کو اس بات کو سوچیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں تاکہ ہم ایک مصبت سوچ کا معاشرہ بن سکیں اور لوگوں کی خوشی میں خوش ہو سکیں اور لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کی اچھائی کریں اور نہ ہو سکیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم سے کیوں اچھائی نہیں ہو پا رہی ہم اپنے آپ کو روک لیں ہم خاموش ہو جائیں انشاءاللہ تعالی میری بیٹی نو سال کی ہے بر اس کی عادت ہے کہ وہ ہر کسی کی بات میں بولتی ہے میں اس کی عادت سے بہت تنگ وہ بولتی کیا ہے اور اگر وہ ہر کسی کی بات میں بولنے ہی کوشش کر رہی ہے تو دیکھیں اگر بچے سپیشلی ہر بات میں بولنے ہی کوشش کریں تو وہ بیسکلی اٹینشن چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ پھر آپ ان کو کتنی اٹینشن دن میں دے رہے ہیں ان کی باتیں سنیں ان سے ضرورت سے زیادہ ان کو ٹائم دینے کی کوشش کریں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ مینرز یا کریکٹرسٹک ڈیولپمنٹ ان کی کریں کہ بیٹا پہلے سنتے ہیں غور کرتے ہیں اور ہر بات کر دینے کی نہیں ہوتی اور نو سال کے بچے سپیشلی یہ اوور آل اکراس تا گلوب یہ ہوتا ہے کہ نو دس گیارہ بار سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح سے یہ ایک ان کی برین ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے جزاک اللہ خیر آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو حسد سے بغض زکینہ سے اور دل کی کجی اور تکلیف سے محفوظ فرمائے اور جب ہمارے اوپر یہ ٹیسٹ آئے کیونکہ یہ آئے گا یہ ایک نیچرل بات ہے یہ اس دنیا داری کا حصہ ہے تو تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے پناہ مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا سکیں دعا میں اور ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں کہ بہرحال ہم انسان ہیں غطان کے پتلے ہیں ہمارے دل گٹے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں ہم سے جانے ان جانے اچھائیاں برائیاں سب کچھ ہوتی ہیں پر یارب ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والے محسنین مخلصین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہدایت عطا فرما فهم عطا فرما اور اچھا اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے قبول فرما لے آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ